مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو عصمت کے تنے ہوئے رسلے مرد سے پر کھڑا کر دیتا ہے بچیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار انچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے جب تمہارے رشتدات تمہارے خلاف بوننے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف غامزن ہو مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے مجھے اب لوگوں کے دیئے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پر ترس آتا ہے انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آنے لگتی ہے خاموش ہو جانے کا مطلب متمن ہو جانا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں اگر آپ کے ساتھ نانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیال ہے ادھگز لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے جس کو یقین ہو جائے کہ اللہ پاک بہت گوہ سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے ہیں جب دل میں میل، طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تعلق اور رشتے ہا جاتے ہیں عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا مانپسند مرد ہوتا ہے سہنے والے کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ مت کریں کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے دلوازہ توڑنا نہیں دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پاسکتا ان بدعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی غرور کس چیز پہ دنیا کے سارے راستے کبرستان کی طرف جاتے ہیں سوچ سمجھ کر بولا کرو الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے مجھے ان اندوں پر ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی بدعاؤں صرف الفاظ نہیں ہوتے جسے دکھ تو اس کی احبی بدعاؤں بن جاتی ہے اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر